سر پہے غم کی کڑی دھوپ کہاں ہیں احباب سر پہے غم کی کڑی دھوپ کہاں ہیں احباب کاش دو بول سے ہمدردی کے سایا کرتے بوقت مصیبت آنسو پہنچے ہمدردی کی بات کرے بوقت مصیبت آنسو پہنچے ہمدردی کی بات کرے ٹوٹے دل کو آس دلائے وہ انسان کتنا پیارا ہے معزز ناظرین آج ہمارا عنوان ہے میں آپ کے ساتھ ہوں ہر انسان کی زندگی میں بہت سے موقع ایسے آتے ہیں جن میں انسان اپنے آپ کو تنہا اور بالکل اکیلا محسوس کر رہا ہوتا ہے جب کاروبار میں بڑا نقصان ہو گیا ہوتا ہے یا قرضے میں انسان ڈوب گیا ہوتا ہے رشتے ناتے ٹوٹ گئے ہوتے ہیں دوستی چھوٹ گئی ہوتی ہے یا شدید بیماری میں انسان مطلع ہو گیا ہوتا ہے والد والدہ بھائی بہن یا انتہائی قریبی اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہوتا ہے غرض یہ کہ بہت سے موقع ایسے آتے ہیں جن میں انسان اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہا ہوتا ہے تو اس موقع پر ہمارے ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس سے کہیں کہ آپ فکر نہ کریں رنج نہ کریں میں آپ کے ساتھ ہوں میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کسی چھوٹے بچے بچی کے والد کا انتقال ہو گیا ہوتا ہے وہ یتیم ہو گیا ہوتا ہے اب اس یتیم بچے کے سر پر آپ ہاتھ رکھیں اور اس کی آنکھوں سے آنسو پہنچیں اسے اپنے سینے سے لگائیں اور کہیں کہ بیٹے فکر نہ کرو میں آپ کے ساتھ ہوں یقین مانئے آپ اس بچے کا دل جیت لیں گے وہ بچہ آپ کی باہوں میں اپنے آپ کو ڈال کر بے ساختہ روئے گا اپنا رنج و غم پورا ہلکہ کر لے گا اور آپ کا احسان زندگی بھر فراموش نہیں کرے گا اور اس میں خود ہمارا اپنا فائدہ ہے اس لیے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مسند احمد میں 22,284 نمبر کی حدیث میں یوں وارد ہوا ہے کہ جو شخص کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے اور وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے شفقت اور رحمت کے ساتھ اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہا ہوتا ہے ہاتھ رکھ رہا ہوتا ہے تو جتنے بالوں پر سے اس کا ہاتھ گزرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک بال کے بدلے کئی کئی نیکیاں اس شخص کے نام اعمال میں لکھوا دیتا ہے اور بخاری شریف میں حدیث نمبر 6005 اس طرح سے ہے حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا اس کی تربیت کرنے والا اس پر خرچ کرنے والا اس کی دیکھ بھال کرنے والا چاہے وہ یتیم اس کا اپنا قریبی رشتدار ہو یا کوئی پرائیہ ہو جنت میں میں اور وہ اس طرح سے رہیں گے حضور نے اس مسبحہ سے اور درمیان والی انگلی سے اشارہ کر کے بتلایا اور دونوں کے درمیان تھوڑی سی کشادگی رکھی یعنی کہ حضور کے مقام اور مرتبے کے قریب اس کو مقام اور مرتبہ جنت میں اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا اسی طرح کسی بیمار کی خبر لینے کے لیے آپ جائیں وہ شدید مرض میں مطلع ہو گیا ہے اس کی عیادت کے لیے آپ جاتے ہیں اور اس کے پاس بیٹھتے ہیں اس کو تسلی دیتے ہیں اس کے رنج غم کو ہلکہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں آپ فکر نہ کریں اور اپنی حیثیت کے مطابق اسے پیسہ دے دیتے ہیں علاج معالجے میں اس کی مدد کر دیتے ہیں تو یقین مانیے کہ وہ آپ کا بہت احسان مند ہوگا اور اس کے دل میں آپ اپنی جگہ بنانے والے اور اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنے والے ہوں گے اور اس میں آپ کا خود اپنا فائدہ ہوگا اس لیے کہ مسلم شریف میں حدیث نمبر دو ہزار پانس سو اڑسٹھ ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو جتنی دیر اس کے پاس بیٹھتا ہے پھیرتا ہے اتنی دیر گویا وہ جنت کے باغچے میں ہوتا ہے اور مسلم شریف میں حدیث قدسی ہے جس کا نمبر ہے دو ہزار پانس سو انتر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بندے سے کہے گا اے ابن آدم میں بیمار ہو گیا تھا تو نے میری عیادت نہیں کی میری خبر نہیں لی بندہ کہے گا اے میرے پروردگار بھلا میں آپ کی عیادت کیسے کر سکتا ہوں یعنی آپ بیمار کیسے ہو سکتے ہیں آپ تو رب العالمین ہیں اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا فلانا بندہ وہ بیمار ہوا تھا اور تُو نے اس کی عیادت نہیں کیتی اس کی خبر نہیں لیتی اگر تُو اس کی عیادت کرتا اس کے پاس جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا یعنی میری رضا مندی تجھے حاصل ہو جاتی ہے اسی طرح اگر کسی بیوہ کے گھر آپ سامان پہنچا دیتے ہیں آپ اس کے خرچ کا انتظام کر دیتے ہیں تو یقیناً اس کو ایک دلی خوشی حاصل ہوگی اور اس میں آپ کا خود اپنا فائدہ ہے اس لیے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری شریف میں پانچ ہزار تین سو ترے پن نمبر کی حدیث میں یوں ہے کہ بیوہ اور مسکین پر خرچ کرنے والا ان کے لیے ضرورت کی چیزوں کا انتظام کرنے والا وہ ایسے عجر و ثواب کا حامل ہوتا ہے جیسا کہ اللہ کے راستے میں سعی کرنے والے اور اللہ کے راستے کے مجاہد کو ملا کرتا ہے اور جیسے اس شخص کو ثواب حاصل ہوتا ہے جو رات بھر عبادت کرے اور دن بھر روزہ رکھیں میرے بھائیو بوقت مصیبت آسو پہنچے ہم دردی کی بات کرے ٹوٹے دل کو آس دلائے وہ انسان کتنا پیارا ہے بہتر ہے کہ نہ ڈالو ستاروں پہ کمن دیں بہتر ہے کہ نہ ڈالو ستاروں پہ کمن دیں انسان کی خبر لو کہ وہ دم توڑ رہا ہے آج صحیح معنی میں اسلام کو انسانیت کو پیش کرنے کی بہت ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالی صحیح طور پر ہمیں اسلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین